کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے مرکز کی نرندر موڈی حکومت پر حملہ کٹ وے کہا ہے کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے گزشتہ چار ماہ میں دو کروڑ سے زائد افراد اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کمبوں کے سامنے ایک سنگین بہران پیدا ہو گیا ہے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ گزشتہ چار مہینوں میں تقریباً دو کروڑ افراد نے اپنی نوکریوں گوائی ہیں دو کروڑ کمبوں کا مستقبل تاریخ ہوا ہے فیس بک پر فرضی قبریں اور نفرت پھیلانے سے ملک سے بیروزکاری اور معیشت کی تباہی کو چھپایا نہیں جا سکتا راہل گاندھی نے ٹویٹ کے ساتھ ایک خبر کا سکرنشوٹ بھی شیئر کیا جس میں لکھا ہے کہ پچھلے مہینے یعنی جولائی میں لگ بھک پچاس لاکھ لوگوں نے نوکریوں گوائی ہیں ان آدات کے مطابق اپریل میں ایک اشاریہ ستتر کروڑ اور مئی میں تقریباً ایک لاکھ لوگوں کی نوکریوں چلی گئیں جون میں تقریباً انچالیس لاکھ لوگوں کو نوکریوں ملے لیکن جولائی میں پھر سے پچاس لاکھ لوگوں کی نوکریوں چلی گئیں ادھر کانگریس کے شعبے موصلات کے صدرہ رندیب سنگھ سرچے والا نے اس سلسلے میں تفصیلی آدات و شمار پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ اب سچائی جگ ظاہر ہے موسیقی